کچھ بیسک ٹرمز کرنے کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ پروجیکٹائل موشن کیا ہوتا ہے اس کے کچھ ٹرمز تھی جیسے ٹائم آف لائٹ ہو گیا میکسیموم ہائٹ ہو گی اورزنٹل رینج ہو گیا ٹراجیکٹری پروجیکٹائل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ویلاسٹیہ پروجیکشن کیا ہوتا ہے انگلہ پروجیکشنی تو یہ سب چیزیں آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑی ہیں اب اس میں کچھ ایکسپریشن پیپر میں پوچھی جاتی ہیں جیسے ٹائم آف لائٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوریزنٹل رینج کیا ہے میکسیموم ہائٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا یہ پوچھے جاتے ہیں اس لیے میں کیا کروں گا کہ یہ آپ کو ابھی ایکسپریس کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہے ٹائم آف لائٹ آپ جانتے ہو کہ جب بھی پروجیکٹائل موشن ہوتا ہے نا اس موشن کے دوران ایک پروجیکٹائل کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے نہیں سمجھ رہے نا یہ کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے جب کسی چیز کو آپ پھینک رہے نا میں اس مارکر کو ہی اگر پھینک رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح سے 90 ڈگری پر نہیں مطلب اس طرح سے اگر میں پھینک ہوں کچھ ایکیوٹ اینگل پر تو وہ جاہاں کے تھوڑی دیر کے بعد وہ گر جائے گا نیچے ٹھیک ہے یہ ہی بات ہے اب جس چیز کو پھینکا اس مارکر کو پھینکا تو یہ پروجیکٹائل ہے تو بھئی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم آف لائٹ کے کتنا ٹائم لگا اس کو یہاں سے پھینکنے اور وہاں نیچے جا کے جب وہ گراؤنڈ پر ٹچ ہو گیا ٹھیک ہے نا وہاں پر پہنچنے سے پہلے ٹراجیکٹری پوری کور کرتے ہوئے یعنی پورا پاتھ کور کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگا تھا اس کو کو تائم لگا تھا اس ٹائم کو بہت ہے ٹائم آف لائٹ آپ اس کو فلائٹ مان کے چلو یہ فلائٹ اڑی اور فلائٹ بیٹھ ہی کب اس کے بیچ میں کتنا ٹائم لگا وہ ہے ٹائم آف لائٹ ٹھیک ہے پروجیکٹائل کو سٹاٹنگ الانے پến سے لاس لڑے تک جانے تک کتنا ٹائم لگا اس کو ہم ٹائم آف لائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایکویشن آف موشن پڑھی ہیں آپ نے اور اس میں آپ نے فرسٹ ایکویشن آف موشن دیکھ رہی کلاس نائیت میں بھی اور اب علامت میں بھی میں پڑھا ہوں آپ کو تو V is equal to U plus 80 آپ یہ دیکھو V is equal to U plus 80 میں ہم یہ time of flight کیسے نکالیں گے کیونکہ time of flight ہے تو time تو اس میں آئی ہے بس اسی کی value نکالنی ہے اور کرنا ہے آپ دیکھو ایک چیز اور جب بھی ہم کسی چیز کو اوپر پھنکتے ہیں تو وہ کسی maximum height تک جاتی ہے اب جیسے اس کو بھی ہم پھینکیں گے تو کچھ height پر جانے کے بعد یہ واپس آ جاتا ہے نیچے reason یہ کہ جاتے جاتے نا اس کی velocity کم ہونے لگتی ہے due to gravitation pull تو gravity کھیجتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ نیچے آنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہماری force کہتی ہے اوپر چل اس لیے جو acceleration ہوتی ہے وہ negative ہونے لگتی ہے gravity نیچے کھیج رہی ہے اس body نیچے آ رہی ہے ہم تو چاہتے ہیں یہ اوپر جائے body نیچے آ رہی ہوتی ہے acceleration negative ہو جاتی ہے اور at last point جو maximum height جہاں پر پہنچے گی body تو اس point پر پہنچنے پر جو اس کی velocity ہوگی نا وہ zero ہو جائے گی اگر اس کی velocity وہاں پر رہتی ہے تو اس کا مطلب اس کا مطلب کہ body اور اوپر جانی چاہیے اگر velocity zero ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ہی اس کو واپس آنا ہے کیونکہ velocity اس کی zero ہو جائے گی ہے جب velocity zero تو سب کچھ zero ہے اس نے motion کرنا ہی نہیں ہے وہ واپس آ جائے گا اور وہ بھی کس وجہ سے وہ gravitational force کی وجہ سے نیچے آئے گا ٹھیک ہے تو جو acceleration ہو رہی ہے وہ negative value ہو رہی ہے اس لئے میں وہاں پہ acceleration ہو اور ہو رہی بھی کس کی وجہ سے ہے gravity کی وجہ سے تو جو acceleration gravity کی وجہ سے ہو اس کو ہم بولتے ہیں acceleration due to gravity denoted by small g اس کی value بھی ہوتی ہے 9.8 meter per second but یہاں پہ وہ ضرور نہیں ہے آپ کو دیکھو velocity کی نہیں ہوگی zero جب maximum height پہنچ جائے گی نا body تو velocity کی نہیں ہوگی zero اور جو اس کی acceleration ہوگی میں نے آپ کو ابھی بولا کہ acceleration جو ہوتی ہے وہ negative ہو جاتی ہے اس طرح سے first کیا بن جائے گی دیکھو ہم چیز کو اوپر پھینک رہے ہیں اس اوپر پھینکنے کو بولتے ہیں یہ vertical اور یہ distance ہو ہوتا ہے یہ horizontal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو vertical ہی جب آپ ہوا چیز کو پھینکتے ہونا تو وہاں پہ اس کی velocity zero اس کی acceleration minus g کیونکہ gravity کی وجہ سے ہے اور اس کی جو vertical component ہے جو velocity کا vertical component بنے گا دو component ہوتے ہیں ایک along x axis ایک along y axis جو y axis vertical ہوتا ہے x axis جو horizontal ہوتا ہے y axis کے along جو آپ کا یہ component بنے گا وہ sine theta بنتا ہے u sine theta بن گیا velocity component ہے ٹھیک ہے لیکن جو horizontal میں u cos theta بنے گا ٹھیک ہے جو horizontal میں بنے گا x axis پر وہ cos theta اس کے ساتھ لکھ ہوگا لیکن sine theta ہوگا vertical component کے ساتھ velocity کے vertical component کے ساتھ u کی جگہ آپ لکھو گے u sine theta ٹھیک ہے تو یہاں u sine theta ہے گا velocity تو اپر جو last point پر ہوگی وہ zero ہوگی ٹھیک ہے zero is equal to u sine theta plus a کی جگہ تو minus g کہا میں نے ہوئی اور t کی جگہ t تو نکالنا ہے t تو time of flight t تو ہمیں نکالنا ہے t جو ہے وہ time of flight تو وہی نکالنا ہے اب دیکھو minus g t zero کا zero لے دیا کہاں سے آیا zero یہیں v کی جگہ v zero پھٹ کیا u کی جگہ u sine theta plus کا plus لگ دیا اور acceleration a minus g ہوتا ہے minus g لگ دیا t کا t لگ دیا اب یہاں پہ اس minus g t کو اسے لگا سکتے ہیں ہم یہاں تو یہ simplify ہو گیا plus minus minus ہوتا ہے g t کو ادھر لے آؤ باقی یہ par ہی رکھو تو یہ ادھر لے آئے ہم minus کا plus ہو گیا minus plus میں change ہو جاتا ہے جب یہ equal to کو cross کرتا ہے ٹھیک ہے اور plus minus میں تو g t g t مجھے تو t چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہمیں t چاہیے time تو t ہم نے نکال دیا اچھا میں نے t1 کیوں لکھا ہمیں دو قسم کے time چاہیے ایک جب وہ جا رہے تھی ایک final سے initial آتے ہوئے initial سے final اور final سے initial آتے ہوئے ٹھیک ہے جاتے ہوئے کو accent بولتے ہیں اور آتے ہوئے descent بولتے ہیں accent descent time of descent اور time of descent ان دونوں کو ہم add کریں گے تو time of flight بن جائے گا بھئی جو چیز اوپر گئی ہے نیچے بھی تو آئی ہے تو accent اور descent دونوں time ہوں گے تو دونوں کو ہم add کر دیں گے تو وہی میں نے یہاں پہ کیا ہے ایک time بنا u sin theta 5g کہاں سے آیا u sin theta upon یہ g پہ آیا ہے جس گرابیٹی اس کو لگی ہوگی اتنے ہی نیچے اس کو کھنچ کے لائے گی ایک ورن اپوزیٹ ٹھیک ہے تو سیم سم ہوگا t1 time بھائی دیکھو جس چیز کو جانے میں اچھنا time لگے گا آنے میں اتنا ہی time لگے جانا ٹھیک ہے velocity پہ depend کرتا ہے velocity اوپر بھی zero ہی ہو گئی ہے تو نیچے آنے پر وہ initial بن جائے گی یہ فائنل بن جائے گی یہ کون سی جو نیچے آتے ہوئے ہے اس کی ٹھیک ہے تو t1 t2 دونوں نکل گئے دونوں سیم کے سیم ہیں جب ہم time of flight نکلیں گے تو دونوں کو add کر دیں گے تو t1 plus t2 ہو گیا t1 plus t2 تو یہ ہے پلس یہ ہے دونوں کو add کیا u sin theta 5 g u sin theta 5 g کتنے u sin theta 5 2 u sin theta 5 g ایک یہ ایک یہ تو u sin theta 5 g آ گیا تو یہ ہوتا ہے time of flight اب آپ جانتے ہیں کی maximum height کیا ہوتی ہے وہ height جہاں تک کسی projectile کو پھینکا جائے last کہاں تک پہنچے گا وہ اس کی maximum height ہے maximum height کو آپ add max سے بھی denote کرتے ہو add maximum ٹھیک ہے تو یہ وہ maximum height ہے اب third equation آپ motion کہتی ہے v square minus u square 2 as ٹھیک ہے تو v تو upper کیا ہے zero u کیا ہے u sin theta 2 as کیا ہے s distance distance کیا یہاں پہ height ہے height کو c ہے maximum ہے اس لیے لکھ دیا v کو 0 جیسا پہلے کرتے آ رہے اور acceleration جو ہاں وہ negative ہوگی یہاں بھی ویسے ہی کیا ہم نے ٹھیک ہے تو v square minus use ساری values put کرتے ہیں دیکھو v کا zero ہے تو اس کو یہاں دیکھو left right left کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر یہ اس کے ایک بھی تو ایک اس لیے 2 as کو لے جو ہم نے نکال لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہوگا s تو 2 as کی نیچے چلا گیا ٹھیک ہے s یہاں پہ بچا اور 2 as here v square آگیا اب یہاں پہ simply value put s here minus 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 ہو گیا u sin theta لیکن square 2 a a a a a a a a ایک ہی جگہ minus g ہے یہ دیکھ لو ایک ہی جگہ minus g ٹھیک ہے تو اسی جگہ minus g لگ دیا v 0 minus u یہ ساری values جال دی ہیں ٹھیک ہے یہاں سے minus باہر نکالو اور zero square minus یہ بھاہر نکال دو کیونکہ zero کا تو فرق پڑتا نہیں تو minus کو باہر نکال دو یہ سمجھلوں کہ کچھ چھائی نہیں minus باہر نکال دو minus باہر نکال دو اندر u s s k theta بچا صرف لگن یہ minus بھی تھا اس minus کے ساتھ minus cut گئے تو بچا u s s k theta upon 2 g تو یہ آپ کے پاس سنسل آگیا یہ ہے maximum height آپ کے پاس horizontal range کیا ہوتا ہے جہاں سے چیز کو پھینکتے ہیں اور جہاں پر جا کے ختم ہو نیچے آجاتی ہے زمین پر اس کے بیچ میں کنے دوری تھی تو اس کے بیچ جو distance ہوگا اس کو بولتے ہو اس کو بولتے تیم تیم یہ لکھا میں نے distance ہوتا ہے ویلوزنٹر range دیکھو ویلوزنٹر range میں نے کیوں لکھا کیونکہ distance ویلوزنٹر range ویلوزنٹر range is a distance between the point from where the project and the point where it follow the ground جہاں پہ آکے گرتا ہے تو اس کو بولتے ہے تو دیکھو جی velocity یہاں ویلوزنٹر projection جو ہم پڑھتے آرے یہاں پہ time time of flight ویلوزنٹر projection جو ہے ویلوزنٹر ہے تو اس لئے cos theta آئے گا تیم تو وہ آئے گا u cos theta یہ آگیا اچھا باقی time of light یہ کنی ہمارے پاس u sin theta upon g 2 sin theta upon g 2 theta یہ math student جانتے sin 2 theta cos theta تو یہاں بنا ہوا تھا ہم نے sin 2 theta upon g آگیا تو use square sin 2 theta upon g اور یہ ہی horizontal range use sin 2 theta یہاں پہ لکھو گے sin 2 theta upon g تو یہ horizontal range ہے تو آج ہم نے سیکھا time of flight کو کیسے نکالتے سیکھا سیکھا اور سیکھا 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 جیسے اگر wheel ہوتا ہے wheel کیا جانتے ہو tire کھا گھئے جب وہ موک کرتا ہے اگر گاڑی سیکھا 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 ہم موشن یہ یونی فرمی سلکولیٹری موشن ہے